اور خبر افغانستان سے جڑی ہوئی بی بی سی کی ایک پرتال سے پتہ چلا ہے کہ برٹن کے رکشہ منترالے سے گمبیر چوک ہوئی ہے ہوا یہ ہے کہ افغانستان سے واپسی کے بعد رکشہ منترالے نے کئی افغان دبھاشیوں کی جانکاری غلطی سے شیئر کر دی اس سے دھائی سو سے زیادہ لوگ پربابت ہوئے ہیں جو برٹن لوٹنا چاہتے ہیں ان میں سے ادھکتر افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں ان کے نام ایمیل تصویریں رکشہ منترالے نے ایک غلطی سے ایک میل میں کاپی کر دی رکشہ منترالے نے اس غلطی کے لئے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ اس کی جانچ کی جا رہی ہے اور رکشہ منترالے کے ایک پروکتہ نے کہا کہ ہم ان سبی سے معافی مانگتے ہیں جو اس گمبیر چوک سے پربابت ہوئے ہیں ایسا دوبارہ نہ ہو ہم یہ سنشت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں رکشہ منترالے اپنی جانکاریوں اور ان کے رکھ رکھاؤں کی ذمہ داری کو بہت گمبیرتہ سے لیتی ہے اور سائبر سیکیورٹی کے پروفیسر وی ایس سبرمنم بتا رہے ہیں یہ چوک کیوں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے چوک کے اس معاملے میں ہمیں اس بات کی چنتہ ہے کہ یہ ایمیل کون پڑھ رہا ہے ان میں دو طرح کے لوگ شامل ہیں ایک وہ جنہیں یہ میل واقعی بھیجا جانا تھا اور دوسرے وہ جن کے میل ہیک کیے گئے ہوں گے اس طرح کے لوگ بھی ان ایمیلز پر نظر رکھ رہے ہوں گے یہ میل لاپروہی سے غلط جگہ بھیجے گئے ہیں ہمیں چنتہ کرنی ہوگی کیا ایسے لوگوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے ایمیل پانے والا کوئی بھی ایک وقتی یدی بھروسے مند نہیں ہوا تو یہ جانکاری تالیبان یا ان کے لیے کام کرنے والی انٹیلیجنس سرویس جیسی پاکستان کی آئی ایس آئی یا چین روس کی کسی ایجنسی کے ہاتھ یہ جانکاری لگ سکتی ہے موسیقی